اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو دیکھئے اور انڈیا میں سننے والے اس کو دیکھو اس اپیسوڈ کو تمہیں جو پیچھلے آپ بھول جاؤ گے تم تمہیں اتنی اچھے اچھی باتیں ملیں گی میں چاہوں گا میرے انڈیا کے تمام دو سوائن جو ہونے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور زیادہ زیادہ دیکھیں ہم اپنے کام کے ساتھ امانداری نہیں کرتے وہ آدمی کیسے اتجاز کرے گا جو کنڈا ڈال کے بجلی چوری کر رہا تو ہم تو اتجاز کبھی حق ہو چکے پاکستان انڈیا سے آگے کامیڈی میں تشارو خان ایک ملنگ آدمی سلمان خان ایک ملنگ آدمی اکشے کمار ایک ملنگ آدمی اللہ سے کبھی رحم نہیں مانگنا چاہیے مزید رحم مانگنا چاہیے جو ہم ساس لے رہے ہیں یہ رحم ہے اور کیاور رول اس سے کروایا اور کیاور رول کرنے کا مطلب ہے موت میں ندیم صاحب اور محمد علی صاحب کے بعد دوسر تیسر آدمی میں تھا جو انڈیا گیا تھا کپل شرمہ شو ظاہر ہے بہت فیمس ہے انڈیا میں پاکستان میں ایسے شو کیوں نہیں شروع ہوتا ہے جب پاکستان میں ایسے شو کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کئی لوگ کھڑے ہوگے کہتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں میں تو نہیں کہتا کبھی پاکستان اپنے کم وسائل کم مسائل کے اندر اچھا کام کر رہا ہے ایمان اللہ تعالیٰ پہ میں جنت میں جاؤں گا جاؤ نظار کا پٹرال ہو جائے میں نے اسی کو ووٹ دینا یہ جو لوگ سنتا نا بڑے جاہل لگتے خان صاحب نے ایک بار بتا دوں لوگوں میں شعور جگہ دیا ہے ایکس وائی کوئی بھی آئے ملک کا سوچ لو اللہ میں پوچھے گا کون بھلے تین شادی والا بھلے جنت میں بھیجا دوزک تو دیکھ کیا ہے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ اب کوئی جشتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بن تیرے رہتا نہیں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں آج کے ہمارے گیسٹ سپیشلی کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے پاس کومیڈی کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی ان سے ہم کومیڈی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کچھ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے کچھ ان کے جو فیوچر کے جو ان کے پلانس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شاکیل صدیقی صاحب اسلام علیکم آپ کے تمام ویورز کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام اور تھانکیو ویری مچ ہی آپ نے ہمیں ٹائم دیا کراچی سے آپ آئے میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کومیڈی کے حوالے سے آپ کا کوئی پلان تھا بچپن سے کہ آپ کومیڈین بنیں گے آپ کس طریقے سے سفر میں آئے اور اگر آپ کومیڈین نہ ہوتے تو کیا ہوتے پھر میں کومیڈین نہیں ہوتا کیونکہ نسیم میں لکھا اسی طرح سا روٹی کھانا تھا یہ جواب میں پہلے بھی دے چکا اور اس کو تازہ کر لیتے ہیں پھر سے لوگوں کو پتہ لگیا کہ مجھے گانے کا شوق تھا پھر مجھے لگا میں نے اپنے بھی کانے تو دوسروں کو کان پر کوئی اس قسم کا نہ کر حرکت کہ ان کے کان پر گرا گزرے تو اس لئے میں نے گانے چھوڑ دیا پھر اتفاق سے ایک ونڈیو ڈراما ہو رہا تھا تو اسٹیج پلے تھا تو اس میں ایک انٹری تھی تو وہ میرے بھائے میرے ایک کزن تھا وہ بھی کر رہا تھا کہنا کہ ڈراما کرو گا شوق تو تھا میں نے کہاں کروں گا اور چلا گیا تو اس میں جو اک میل کریکٹر جو ہے نا وہ کوئی اور کر رہا تھا وہ ایک آرٹس تھے بڑے آرٹس تھے وہ کر رہے تھے تو وہ ریڈ سال پر نہیں آتا تو میں ان کی پروکسی کر رہا تھا پراؤمٹ کر رہا تھا ان کی جگہ پر تو میں اتنا کیا کہ مجھے یاد ہو گیا انہوں نے کہا تم ہی کرو گیا پھر ایک انٹریس ہے وہ پھر مین رول پہ آ گیا جب پہلے ڈراما کیا تھا لوگوں کو اچھا لگا داد دیا لوگوں نے تو جب وہ حوصلہ افضائی مجھے یہاں تک لے آئی یہ ہے میری یہ سٹوری ڈرامے میں آنے کی یعنی آپ کا ایس سچ کوئی اتنا بڑا پلان آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ایکٹنگ کری لوں گا شوق تو تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ ایسے آنا ہوگا اس کو آپ یہ کہلے کہ بس ایک اتفاق کہلے اچھا یہ تو ہم نے آپ کا پہلے بھی سنا بتاتے رہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانا تھا آپ بن گئے ظاہری اسباب میں کن لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی میری امی نے اچھا ابو ظاہر ہے اور ابو میرے انڈسٹری سے تھے فلم انڈسٹری سے تھے ریپریزنٹیٹیف تھے اور وہ فلمیں لیا کے چلوانا لگوانا لوگوں سے مطلب وہاں پہ ان سارا اچھے پوسٹ پہ تھے تو وہ اکثر کہتے تھے میں تمہیں انجینئر بنانا چاہتا تھا میں نے کہا جو کھلایا وہ ہی بن گیا اچھا انڈسٹری کی کمائی کھلایا تو انڈسٹری میں آ گیا تو امی ظاہرہ ہیلپ زیادہ کرتی تھی ابو کو انجینئر پسند تھا کہ وہ انجینئر بنے اس کا بیٹا اس کا بیٹا لیکن بہرحال تو سٹیڈی کہاں تک کیا آپ نے میں انجینئرنگ میں داخلہ بھی لے لی دا داخلہ لے کے گیا نہیں داخلہ لے لیا گیا نہیں پھر ادھر آ گیا داخلہ در لیا آ ادھر گیا وہ دروازہ یہ کھلا ہوا نظر آ گیا میں نے کہا چلو وہ کھولے گا ادھر ہی آو یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو عمر شریف صاحب نے آپ کی کتنی ہیلپ کی اس حوالے سے اور ان سے آپ کا کیا تعلق اور کیا رشتہ کیا دوستی رہی ہیلپ سے یہ ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع جب ملا تو خواہش ہوتی تھی ہر نیا آنے والے کی کہ عمر شریف کے ساتھ کام کیا جائے ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا نام تھے مہین اختر صاحب عمر شریف صاحب ان کے نام سے فول ہو جاتے تھے تو ایک لالشت ہے کہ ان کے درامے کام کریں گا آڈینس بہت آتی ہے دیکھیں گے ہمیں بھی پہچانے گی تو ان کے ساتھ اتفاق سے ایک درامے میں کسی وہ بھی ایک سٹوری ہے کہ کسی فنکا سے ناراضگی ہوئی تو وہ رول اٹھا کے مجھے دیئے گیا کہ ایک روزہ ٹرامے ہوتا ہے تو میں اس میں کام کرتا تھا کمرشن ٹرامے ہوتا تھا پندر دن بھی زن کے تو عمر بھائی کو بتایا ایک لڑکا ہے وہ وہی ٹیپ ہے جس سے جو ناراض ہوا ہے فنکا تو آپ اس کو بلا کر دیکھ لیں جب مجھے بلایا تو ملے اس کے بعد سکرپٹ دیا تو پوچھتے رہتے تھے فورکان بھائی اچھا کرے گا ان کو میرے پر کانفیڈنس اچھا کرے گا پہلا شو اللہ اللہ کر کے اور کیا وہ رول اس سے کروایا کیا وہ رول کرنے کا مطلب ہے موت یا تو اسے ہی کر کے دے دو یا اس سے بہتر کر کے دے دو اگر سو انیس بھی وہ تو بھولے گا وہ اچھا تھا پھر وہ آ جاتا ہے نا کیا وہ رول کرنے میں پھر وہ آدمی وہ دولتا ہے کہ یہ کہاں یہ کہاں تو اللہ کا شکر ہے وہ ہیپی ہوگا عمر بھائی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ مستقل بیس پچیس سال ہم نے کام کیا پھر بکرا قسطوں سے لے گا ہم سا ہوئے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں بہت سال ڈرامے پھر پچیس سالے کھٹے کام کیا آپ کا اپنا فیورٹ ڈراما کونس ہے جتنے بھی آپ نے کیا اللہ تو سب پیاری ہوتی ہے لیکن یہ کہ بکرا قسطوں پہ جس سے مجھے بوم ملا جہاں مجھے پہچان بنی تیلی پارٹ ٹو اوہ ساتھ سالے ٹرامے عمر بھائی کے ہم نے کہ جو دنیا میں گئے ویڈیو جس کی گئی ہم کہتے ہیں ٹیلیویزن کی فلم کی پیداوار نہیں تھے ہم تھے ویڈیو کی پیداوار عمر شریف کو لوگوں نے ویڈیو سے پچھا لے تو ظاہر ہے کہ بکرا قسطوں پہ ایک پاکستان کا مغلے آزم تھا وہ اچھا آپ نورملی دیکھتے ہیں جو کومیڈینز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں یا کبھی ان کا آپ کا فیس بڑا سیریس اور آپ خود بھی کومیڈی ساری بڑے سیریس ہو اصل بانوں میں میں جو نا میں ہمشہ کہتا ہوں کومیڈی سنجیدگی سے کرنی چاہیے کوئی بھی کام سنجیدگی سے کرو تو میں ہوں لہری صاحب کا فالوار لہری صاحب بھی فوکر فیس بنا کے لائنوں کی کومیڈی کرتے تھے تو ہم ان کے فالوار ہیں تو ان سے سیکھا اچھا یہ آنے کے بعد سیکھا لیکن میں بچپن سے ہی ایسا تھا اچھا مطلب ہے گھر میں جیسے خاندانہ میں گیترنگ ہوتی تھے میں کوئی بھی فکرہ بول گئے بول دیتا تھا سب ہستے لگتے تھے میں بلتے کیوں ہستے تھے میری بات ایسی ہوتی تو ہستے تھے تو سب کہتے تھے دیکھو یہ کیسا ہے یہ چھوٹا تھا ظاہر ہے کیسا گھنہ بن جاتا ہے بول کے چپ ہو جاتا ہے اچھا جیسے کچھ کیا ہی نہیں اس نے تو یہ بچپن سے اندر ہوتا ہے ہر آدمی کا انداز الگ الگ ہوتا ہے تو آپ کا انداز ہوگا وہاں آپ کا انداز الگ انداز ہوگا ان کا ہوگا الگ انداز ہوگا میرا ہے الگ انداز ہر آدمی کا انداز الگ ہوتا ہے تو وہ بچپن سے ہی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ ہنسی آنے لگی ہو اور مشکل سے کنٹرول کی ہو ہاں ہوت کومیڈی کر رہے ہیں ہاں ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ پھر رکتی بھی نہیں ہے اچھا سب اسٹیج پر ہنس رہتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہی ہے ایسی بہکوفی بات ہوتی کہ جس پر ہنسی آتی ہے اچھی بات پر آدمی آرٹس داد دے کے نگل جاتا لگتا ہے بےکوفی ہو جاتی ہے کہ سب ہنس نگتا ہے پھر وہ ہنسی وہ سوچ کے آدمی سروت دی پھر پبلک بھی ساتھ ہو جاتی ہنسی کے میں ہنس رہے تو تو وہ بھی ہنس شروع ہوجاتا ہے تو وہ ہوتا ہے یہ ظاہر انسان ہے یہ تو ہے نہیں کہ اتنا کنٹرول ہو کہ بھائی نہیں ہستنے ہی نہیں ہے ہستا بھی ہوں میں بہت اور میں بے کوفی میں زیادہ ہستا ہوں اچھا اگر ہم پاکستان کی کومیڈی کے بات کریں انڈیا بھی ہم بعد میں آئیں گے پاکستان میں آپ اس وقت پنجاب میں موجود ہیں لاہور میں ہیں یہاں کی ایک الگ کومیڈی ہے پنجابی کراچی کی ایک الگ کومیڈی ہے ہر جگہ کی اپنی اپنی ہے آپ کو ذاتی طور پر کون سے لوگوں کو ہنسانہ مشکل لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کبھی کہ یہاں کے لوگوں کو ہنسین نہیں آتی یا کراچی کے لوگوں کو ہنسین نہیں آتی یہاں کے لوگ آرام سے ہنس لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی کیا ہے کہ لینگویڈ پرولم آیا ہیتی اردو میں کومیڈی الگ ہوتی ہے پنجاب کے ایک الگ ہے پنجاب میں ہے جگت جگت کا اکرابات جگت بازی ہے ٹھیک ہے نا ہماری یہاں کراچی میں ہم کرتے تھے سیچویشنل کومیڈی کرتے تھے سیکوینس کرتے تھے کومیڈی کے بہت سارے مطلب ہے لائن ٹو لائن میں کومیڈی ہوتی تھی یہاں پہ ایک الگ سے چیز ہے جگت بازی جس کو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو ہر جگہ کا اپنے اپنے مزاج ہے میرے حساب سے جتنے بھی کومیڈیاں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سب اپنے کیپیسٹی میں اچھا کام کرنے ہیں سب حسانے کا ہی کام کرنا کوشش تو سب کی ایک ہی ہے حسانے والی ہاں وہ بلو دا بیٹ جاگے والگریٹی وہ اس سے مجھے بہت سخت چیڑ ہے ہمیں کیونکہ میں مہین اختلی سکول سے ہوں عمر شریف سکول سے ہوں والگریٹی ایک لائن ہوتی ہے کومیڈی کے بیج میں ایک بار ایک سی وہ اپنے کروس نہیں کر وہ کر جاتے ہیں آرٹسٹ تو یہ ہے کہ سب کا اپنا اپنا مزاج ہے سب جگہ کی آر حسان ہے کہ مشکل تو ظاہر ایک کہیں نہیں ہوتی کبھی کبھی ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو بلکل کوموں میں گئے ہوتے ہیں ہم پیسہ خرص کر کے ٹینشن میں آ گیا ہوتا ہے پھر وہ ہستے نہیں ہیں پھر ان کو میں کہتا ہوں ہس لو ہی پیسہ واپس نہیں ملے گا ہم 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 تو وہ ہوتا ہے کئی مل جاتے ہیں لاشیں مل جاتے ہیں کہیں پہ جو ہستے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پھر میں کہتا ہوں چھوڑو یار ایک شیر ہے نا کہ وہ ایک بات ہے نا کہ یا تو دیوانہ ہسے یا جسے تو توفیق دے وہ ہسے ہم اب ان کے نسی میں ہسی نہیں تو کتنا بھی ہساؤں نہیں ہسیں گے تو ہسانہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی کسی نئی جگہ پہ نہیں جہاں پہ آپ کو آپ کی بات ہی نے سمجھ ماری ہو تو پھر آپ کیا کریں سارے زبان کا پرابلم ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کبھی تو جب آپ لوگوں کو ہسا رہے ہوتے ہیں جی اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے میں سمائل آ رہے ہیں دیکھئے نا آپ کا کام اتنا اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کر کے پیسے لے رہے ہیں ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم ڈھائے گھنٹے کے ڈراما کرتے ہیں تو ڈھائے گھنٹے کے لیے ہم نے لوگوں کو بان دیا وہ کرائم کی طرف نہیں سوچ رہا ڈھائے گھنٹے وہ ایک جگہ منجمید ہے پوزیٹیو ہے نا پوزیٹیو ہے وہ ہنسرا بول رہا ہے ہنسرا کھیلا کھا رہا پی رہا ہے وہ اس کے ذہن میں کوئی گھنڈگی نہیں آ رہی ڈھائے گھنٹے اگر کرمینل بھی بیٹھا ہوا رہا ہے وہاں پہ تو وہ ڈھائے گھنٹے کے لیے کرائم بھول جاتا ہے بلکہ تو ہمارا کام تو ایسا ہے بلکہ اس کے بعد بھی یہ مطلب یہ نیچرل چیز ہے نا کہ آپ جو چیز دیکھیں گے کچھ گھنٹے مزاج آپ کو وہی رہتا ہے ہاں مزاج اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ڈرامے میں اکثر کرتے تھے کہ میسج ضرور تھو کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی کہ ہمیں وہ ہمارے بولے لوگ سنتے ہیں تو ہم اچھی بات بھی ان کو سمجھائیں اللہ ہم سے بھی پوچھے گا میں نے تجھے زبان دی تھی تجھے لوگ سنتے تھے تو انہیں اچھی بات نہیں سمجھائی تو ہم اس لئے اس میں میسج ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ کرو گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو اچھے راستے پہ آؤ یعنی ہنسی کے ساتھ آپ کی کوشش ہوتی ہے کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے میسج نصیحت ہو لوگ کو اگر آپ کی باتوں سے چار لوگ بھی صحیح ہو جاتے ہیں تو آپ کی دنیا میں زندگی آنے کا مقصد پورا جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا پہلی دفعہ آپ انڈیا کب گئے تھے انڈیا کا آپ کا سفر آپ کو بتاؤ آج میں بتا رہا ہوں پہلی دفعہ انڈیا کب گیا تھا نائنٹی ون میں گیا تھا نائنٹی ون میں یہ تو اب سب گیا ہے نا آپ گیا ہے میں نائنٹی ون میں چلا گیا تھا اچھا میں ندیم صاحب اور محمد علی صاحب کے بعد تیسر آدمی میں تھا جو انڈیا گیا تھا ندیم صاحب گیا تھے فلم کے لیے محمد علی صاحب گیا تھے کلرک فلم کے لیے اس کے بعد میں گیا ہوں نائنٹی ون میں پھر میں نے وہاں پہ ڈراما کیا تھا وہ ایک ٹیلی فلم تھی وہ میں اور جونی لیور تھے اس میں بیوی کسٹو پہ اچھا بیوی کسٹو پہ اور ایک پنجاب امرسر کی امرسر کی فلم تھی پنجابی منڈا گوہچا یہ کیا تھا میں نے دو نائنٹی ون میں نائنٹی ون کے بعد پھر میں گیا ہوں دوہزار سات کے شروع میں اچھا پھر پندرہ سورہ سال کا گیا پا گیا گیا پھر جب انڈیا سے بلاوا لوگوں کو آنے لگا جانے لگے لوگ تو پھر مجھے بلایا گیا تو دوہزار سات میں گیا تھا پھر دوہزار سات سے لے کے دوہزار سولہ تک میں کام کرتا رہا تھا تو یہ ہے اس لئے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گئے انڈیا پہلے میں بتاتا ہے نہیں میں نے اچھا ہاں صحیح آپ گئے گئے اچھا اچھا ان کو لگتا ہے کہ ہم گئے ہیں میں نے کہا اچھا آپ گئے ہیں معافضہ کہاں پہ زیادہ بہتر ہے آپ کی خیال پاکستان میں آپ کو پتا ہے خامہ کا سب کو پتا ہے کہ معافضہ وہاں زیادہ ہے وہاں ظاہر ہے وہ ایک ان کا ایک بہت بڑا ملک ہے مطلب ہے کہ ایک سو تیس کروڑوں کا آبادی کا ملک ہے اور پاکستان تیس چوبیس کروڑ کا ملک ہے تو ظاہر ہے تو ظلم و آبادلہ اسی ہی ہوگا ہے کسی بھی کام میں تو ان کی آبادی بہت بڑی ہے تو اس حساب سے معافضہ بھی وہاں زیادہ ہے لیکن پاکستان اپنے کم مسائل کم مسائل کے اندر اچھا کام کر رہا ہے اچھا آپ نے وہاں پہ کچھ جو مقابلے تھے ان میں انڈینز کو بھی ہرایا کومیڈی میں تو اس میں یہ کیسے بڑی عجیب بات نہیں لگتی کہ انڈینز نے برداشت کیسے کر لیا کہ ہم یہ پاکستانی کو پھر وہ آنسٹ ہوئے نا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کبھی آپ کو لگا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ نہیں یہاں پہ یہ تھوڑی گربڑ کر گئے ہیں پاکستان سے جانے والے تین چار آٹس نے جو جیت کیا ہے وہاں سے اچھا میں اکیلا نہیں ہوں رعوف لالہ ہیں نسیم بکی ہیں اپنا کاشف خان ہے یہ جیت کیا ہے میں جیت کیا ہوں بات یہ ہے کہ وہ دیکھئے جی کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو کسی مذہب کا بھی ہو کوئی بھی ہو امانداری سے کام کرنا چاہیے وہ امانداری سے کرتے ہیں سیدھی سے بات اور آپ کو لگتے ہیں ہمارے ہم اکسنے سے نہیں ہیں ہم اپنے کام کے ساتھ امانداری نہیں کرتے ہیں اچھا یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سر سر کیوں جھوٹ بولا مجھے اللہ کو جان دینی ہے کوئی رشیہ کو تھوڑے دینی بات یہ ہے کہ ہم امانداری سے کام نہیں کرتے ہیں ہم مینیج کرتے ہیں کام کو پھر پبلک ہمیں مینیج نہیں کرتی پبلک اچھی چیز چاہیے بہت رسکی کام ہے یہ فلم بنانا اور چلانا بہت رسکی کام ہے آج کے دور میں سات آٹھ کروڑ کی فلم منتی دس کروڑ کی فلم منتی ہے چھے سو والا آدمی فیل کر کے چلایا تھا فلم چھے سو والا بلکل بلکل جو ریڈیا لاتا ہے نا اس کے چھے سو کہتا ہے بکواس میں نے فلم چھے سو میرے گھرک ہو گئے دبا اس کو یہ نہیں فکر ہے اس کی دس کروڑ ڈوب گیا اس کو اپنے چھے سو کی فکر ہوتی ہے اتنا ایسا رسکی کام ہے اس لیے آپ کو زیادہ محنت اور محنت لگا نیمانداری ڈاکو بھی اپنے کام محنت سے کرتا ہے نا ایمانداری کے ساتھ ایک ہی محکمہ ہے ایماندار ڈاکووں کا جو نام ہے وہی کام کرتے ہیں اور محکموں کا ذرہ نہیں ہے اچھا آپ نے یہ ڈاکووں کا ذکر کیا تو آپ کے ساتھ واقعہ بھی ہوا تھا کراچے میں میری گاڑی چوری ہو گئی تھی اس کو زیادہ ضرورت تھی میرے خواہل میں چلی گئی وہ چلی گئی میں امیسے کہتا ہوں موبائل چھن جاتے ہیں میں نے کہا بھائی دیکھو موبائل اپنا نہیں سمجھا کرو ڈاکوں کی امانہ تو وہ کبھی بھی لے جائیں گے یہ صرف کراچی میں ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ کراچی کراچی میں اچھا آپ انڈیا میں کافی رہے بمبے میں بھی بمبے میں زیادہ آفزش مومبے میں رہا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کیونکہ کراچی اور وہ پہلے ایک ہی سوزہ کئی لوگ کہتا ہے کہ بمبے ہاتھوں کا شہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اچھا اولاد کے تین بجے لڑکے فون پر بات کرتے ہیں سٹاپ پہ کھڑا ہوگا اور ہی پہنے ہوتے ہیں ادھر کوئی نہیں آتا کہ دے دو بھی ہمارا ہے نہیں 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 یہ کونسپٹ ہی نہیں ہے موبائل چھنے کا شکریہ میں بھی ان کے ہاں وہ ایمائی نمبر ہوتا ہے رائے رہے ان کو پتا ہوگا کہ کار کرنے کے فون کھلاونا بن جائے گا جس دن یہ سسٹم یہاں آگیا ہے پورا پاکستان میں کہ آپ کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے لوگ رکھ جالتے ہیں نا جس دن سب نے ڈال لیا نا یہ ڈاکو پھر چھنہ بن کر رہے گا پھر کھلاونا ہے نا پھر ان کے لئے بکے جائے نہیں پھر جان جو خم میں بھی ڈالیں گے وہ اور بہت سارے لوگ پتا ہے کیا یار بات بری ہے لیکن کرنی چاہیے کہ آپ جوب کے ریلر کرو نا اس میں سے بیس پرسنڈ ڈاکو جو ہے نا ہوتے ہوں کے شوقیاں کچھ مجبوری کے تحت بھی نکلی گن لے کے نکل جاتے ہیں بچے بیمار ہونا تو پھر برداشت نہیں ہوتا ہے بچے بھوکا تو برداشت نہیں ہوتا ہے اپنی بھوک برداشت کر لے گا آپ بچے کو دیکھے گا پھر کچھ نہیں ہوگا تو یہی کرے گا یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا اور آکھ دینا چھت دینا اللہ ہماری ریاست کو ریاست سے سیاست ختم کر دے اور ریاست کو صرف اچھے کام کرنی کی توفیق دے دعا کرے بس یہ ہے باقی اللہ اصل میں نے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یار سیاستدان صرف ڈیفالڈر نہیں ہے ہم سب ہیں ہم تو اپنے احتجاج کرنے کا حق بھی کھو چکے لوگ کہتے ہیں کیوں بہی ہمیں احتجاج کریں میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کھو چکے میں نے کہا وہ دودھ والا کیسے احتجاج کرنے کا جو پانی ملا کے بیچ رہے ہیں وہ چاوال والا کیسے احتجاج کرنے کا جو کنکر ملا کے بیچ رہے ہیں وہ گوش والا کیسے اتجاج کرے گا جو پانی کا پریشن ڈال کے بیچ رہا ہے وہ سبزی والا کیسے اتجاج کرے گا جو پانی ڈال کے بیچ رہا ہے بھاری کر کے وہ سیب والا کیسے اتجاج کرے گا ایک سیب نکال دیتا ہے تولتے وقت بلکل وہ آدمی کیسے اتجاج کرے گا جو کنڈا ڈال کے بجلی چوری کر رہا تو ہم تو اتجاج کا بھی حق ہو چکے اگر ہم ایسا نیشن ٹھیک ہو جائیں تو اپنی چیزیں بہتر ہو جائیں قرآن میں صاف لکھا ہے کہ جیسے تم ہو گئے سے حکمران پیدا ہوں گا تو ہم جتنے بورے ہیں ہم سے بہت اچھے حکمران ہیں اچھا آپ سے سمجھ دیں کہ قرآن ہم سے بہتر ہے میں جو کہہ رہا ہم سمجھ گئے ہم تو بورے ہیں نا تو ہم سے بہت اچھے حکمران ہیں ہم پہ مسلط کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے جی یہ رحم ہی ہے بولے مزید رحم فرمائے اللہ سے کبھی رحم نہیں مانگنا چاہیے مزید رحم مانگنا چاہیے یہ جو ہم ساس لے رہے ہیں یہ رحم ہے انسان کی حقیقت کیا ہے ہم بہت کومیڈی ہو کے میں چلا گئے ہیں ادھر وہ لوگ کہتے ہیں آپ کی بات مزے کی بھی ہوتی ہے آپ سمجھا بھی دیتے ہیں انسان ایک ویڈیو گیم ہے میری نظر میں مرنے کے دو مہنے بعد وہ ویڈیو گیم بن جاتا ہے کبر میں ناک سے کیڑا نکل کے مو سے جا رہا تھا مو سے نکل کے آگ سے جا رہا ہوتا ہے آگ سے نکل کے کان سے جا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے سالی صلاحیتیں چھل لیتا ہے کیونکہ مہار سے مر چکا ہے تو ہٹا بھی نہیں سکتا ہے یہ ہے انسان کی حقیقت بتا نہیں لوگ کیوں جمع کیے جا رہے ہیں پولیٹیشن ہر آدمی ریس میں لگا ہوا کہ محصہ دادا پیسہ کمالے جتنا پیسہ کماؤں گا اتنی حساب دینا پڑے گا بلکل صحیح بات ہے جتنا مال ہو کر حساب تو اتنی حساب سے دینا پڑے گا اور بیمانی کا پیسہ اس کا تو بہت حساب دینا پڑے گا درے کھا کے دینا پڑے گا بلکل صحیح ہے اچھا کپل شرمہ شو ظاہر ہے بہت فیمس ہے انڈیا میں پاکستان میں ایسے شو کیوں نہیں شروع ہوتا یا پاکستان میں ایسے شو کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا کپل شرمہ شو دیکھئے آپ کے پاس ایسا شو بنانے کے لئے پھر آپ کو شاروخ خان ڈھونڈنا پڑے گا اکشی کمانو سلمان خان ڈھونڈنا پڑے گا ٹھیک ہے کترینہ ڈھونڈنی پڑی گی جو آکے وہ کرتے ہیں وہ یہاں کریں ہمارا آٹسٹ میں تو اتنے کوئی انٹرویو دینے آتا ہے وہ بولتا ہمیں پرفارم نہیں کریں گے ہم وہ پرفارم کرتے ہیں اس شو میں آکے ان کو واقعہ سکرپ بھی دے دیا جاتا ہے شاروخ بھائی آپ نے یہ بولنا ہے سلمان بھائی آپ نے یہ بولنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے پھر بجٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اتنا پیسہ بھی دینا پڑے گا آپ کو حالانکہ کومیڈی میں وہ ہمیشہ کہتا ہوں ہیومر میں پاکستان انڈیا سے آگے ہیں کومیڈی میں ایک ہی کام ہی جس میں ہم آگے ہیں ہماری تو آڈینس پبلک میں ہیومر ہے مہنگائی نے کچھ اچھا کیا نہیں کیا ہیومر اچھا کر دیا سب کا تو انڈیا میں ان کا وہ کرتے ہیں پلاننگ سے کام وہ کرتے ہیں کریٹیویٹی ہوتی ہے وہ بارہ رائٹر ہیں ان کے پاس ایک کپل کا شو ہے تو اس میں بارہ چودہ رائٹر ہیں اس کے ہر چیز آلگ الگ ہمیں انڈیا میں ہر چیز آلگ الگ ہوتی ان کی ہم تو یہ مزدوروں کے طرح کام کرتے ہیں تو چھوڑو دیں وہ وہاں جیسا یہ کام نہیں ہوگا اچھا آپ نہیں دیکھ رہے کبھی پاکستان میں کچھ ہو سکتے ہیں پاکستان جتنے وسائل مسائل میں کر رہے ہیں کافی ہے اب اچھا کر رہے ہیں اپنے وسائل میں تو خیل ہو رہا ہے اچھا ہی کام ہو رہا ہے اچھا آپ نے جو وہاں پہ کام کیا ہم اس طرف آتے ہیں آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا وہاں پہ شو پوسٹ کرنے کا بہت اچھا بہت اچھا بڑے بڑے گیس ظاہر ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے یار وہاں پہ سب ہی اچھے ہیں ہاں وہ سارے اچھے ہیں آپ ٹیلیزن پہ نظر آتا ہے نا آپ کو میرے ساتھ بیہیو نظر آتا ہوگا کبھی لگا کہ کوئی آدمی میرے ساتھ روٹ ہوا ہے یا کوئی آسی بات کی کوئی نیگٹیو بات کی ہے پاکستان کے اگنس بات کی کچھ ایسا ہے دیکھا آپ نے نہیں نا سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ سب بہت زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں ڈان ٹو آرس رہنے والے اللہ نے اسی لئے ان کو زیادہ دیا ان آٹسٹوں کو پورے دنیا میں جانے پہ جانے شیارو خان ایک ملنگ آدمی سلمان خان ایک ملنگ آدمی آکشے کمار ایک ملنگ آدمی اچھا کیونکہ آپ نے تظہر ہے ان کے ساتھ بیکسٹیج بھی آفکر سوال بہت زیادہ بہت ہسی مزاک مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ ان سے ملتا تھا ہی کرتا تھا کہ جیسا میں کوئی غیر ہوں کہ یہاں اور سا آیا ہوں انہوں نے مجھے اساس نہیں ہونے دیا کبھی اس بات کا اچھا یہ ہی اچھا یہ ہوتا ہے نا آدمی کنفیوز رہتا ہے میں یہاں ہوں وہاں سے آیا ہوں یہ تو اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں میں کیا کروں بیکسٹیج آپ کو ان کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو کسی کے ساتھ بیشارو خان کے ساتھ اکشہ کمار جیسلمان خان اب آپ بیکسٹیج کسی پارٹی وغیرہ میں بیٹھے ہیں نہیں یہ ایسا محاسی مزاگ ہوتی رہی تھی کوئی واقعہ کیا ہو واقعہ کا ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب جو یاد ہو ایسا پہلے دور میں شاروخ تھا شو میں امریکہ میں پہلی جب پہلی ملاقات ملی بھی تھی مجھے جانتے تھے ٹیلیزن پر انہوں نے دیکھا ہوتا میں نے اس کو فیلم میں دیکھا ہوتا ہے اتنی ملاقات تھی ہماری اچھا لیکن ایک شو تھا امریکہ میں نیو جرسی میں اپنا تو وہاں پہ شاروخ اور میں ہی تھے اور یہ واقعہ اس وقت کا جب شاروخ خان کو نہیں انگلینڈ وہاں امریکہ میں روک لیا تھا یہ اسی شو کیلئے آ رہا تھے اچھا اس کا بیک بھی لندن میں رہ گیا تھا اس نے بتایا ہے اچھا تو اس شو میں ہم لوگ ملے مجھے با کے ملا خود ہی بہت اچھے سے آر ہس مزاہ سے مزاگ تو وہ ایک بات پہ بولتا میں ایک دن تک ہستا رہا ہوں میں نے کیوں ایسی کیا بات ہو گئے تھے وہاں تمہیں بات ہی ایسی کی تھی ایک آدمی تھا بہت ہائٹ تھا اس کے شیئر پھٹکا تھا اچھا وہ ریڈیو کا ڈی جے وہ تھا کیا کہتے ہیں یہ ہے ریڈیو پہ نا یہی کامپرنگ ہوگا جی 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 آر جے آر جے آر جے بندہ لے گیا سردار تھا ہمارا دوست وہ بھی دوست تھا شاروخ پا جی اے راہ صاحب نے پنجابی راہ صاحب نے نور تک جاتی ہے تو میں نے کہا اس کو کہیں چھوکی دار لگوا دے کہنا میں دو دن تک ہستا رہا ہوں وہ آن دا سپورٹ وہ بات ہو دے وہ ہسا اس لئے کہ چھے فٹ گیا وہ تو اس نے وہاں بھی بھی شارو خواہد باہر شارو نے کہا یار آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں میں نے کہا میں رکتا نہیں میں کیا کروں تو کومیڈین کہی جو آتا ہوں میں بول دیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے برا نہیں لگے گا دوستیں سارے تو میں نے بول لی وہ ایک واقعہ ہوا ایسا اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں واقعہ مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ ہو کبھی ویسے ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اس طرح کسی کو کہا ہو اور کوئی اگلا مندہ ناراض ہو گیا ہو نہیں اچھا وہ یہی کہتے تھے سارے کہ یار آپ کا کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی برا ہی نہیں مانتا میں نے کہا تو اس کو کہتے ہیں مخمل میں لپیڑ کے مارنا کہ تکلیف نہ ہو ڈائر ایک نیٹے مارو کو تو تکلیف ہوگی خون نکل آئے مخمل میں لپیڑ کے مارنا ٹھیک ہے آپ ایسی بات کرو کہ اس کی عزت کے نفس میں بھی ہاتھ نہ رکھو مزاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے وہاں تک کرو تو وہ برا نہیں مانیں گے کیوں مانیں گے اور دیکھئے جی اگر شاروک کے ساتھ میں مزاق کرو یا اکشے کے ساتھ کرو تو یہ ان کو لوگ جانتے تو مزاق کر رہے ہیں کام کا آدمی اس کو جانتی نہیں تو میں اس کو بولو یہ ایسا ہے وہ لوگ بولے یہ کرتا کیا ہے کیوں بولنے یہ اس کے لیے ریفرنس تو ہونا چاہیے شاروک کی فلم کا ریفرنس دے کے میں کوئی بات کریں تو لوگ بولے ہاں آیا یہ بات ہوئی تھی تو ہاں سیں گے نا بلکہ جب پیشے ریفرنس ہی نہیں ہے تو پھر بھائی سیلیبیٹی کے لیے بات ہوتی ہے نا میرے میرے لیے بھی بہت بات کرتے تھے وہ لوگ تو مجھے کوئی میں کرتا ہوں تو وہ بھی کریں گے زیادہ فرینڈلی آپ نے کس کو پائے ان میں سے شاروک سلمان اکشے یہ جو بھی آپ کے پاس آتے ہیں شاروک بہت فرینڈلی ہے اچھا ملنگ آدمی سلمان خان بھی ہے لیکن سا شاروک اچھا ایک اور اکشے بھی اکشے بھی فرینڈلی ہے اچھا ابھی ایک اور آپ نے بات کی تھی کہ آپ نے کہا ایک وہ جو سکھ آیا اور اس کو اس طرح کا تو ہمارے ہاں کومیڈی میں نورمل یہ ہوتا ہے کہ انڈیا میں سکھوں کے اور پاکستان میں پتھانوں کے جو ہے نا ان کو ان کو ان کو نشانہ بنایا ہوا ان کو نشانہ بنایا ہوا اچھا بتا کیا کیا اور آپ کے ذاتی رائے کیا ہے اس کے اوپر ہاں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا اچھا ایک شو میں گلتی ہو گئی تھی مجھے میں کرتا نہیں عمومن سکھ پہ نہ پتھان پہ ایسی بات ہم نے دیکھا ہوگا جی جی بالکل میں نے بہت سارے شوز دیکھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی آپ کے شوز میں بالکل امریکہ میں میں شو کر رہا تھا ایک شو میں میں نے ایسی سردار پہ جوگ دیا اچھا پنجاب کے تھے سکھ سردار انہوں نے فل گلاب ارک پیا ہوا تھا اچھا ارک ارک گلاب پیا ہوا تھا پیڑ بھر گئے اس کو کہیں لڑا جائی وہ گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا ایسے نہیں جیسا اندر داخل وہاں ہی سے سن رہا تھا اس نے مجھے شو نہیں کرنے دیا آرام سے پھر اس کے بعد کیونکہ سردار کی وہ وہی سے چیخے اس کو لوگ لگا ہوا میرے ساتھ گلتی ہوئے بھائی میں نے کر دیا معاف کر دیں مجھے وہ مجھے اس نے بڑا ڈسٹ اپ کیا تھا مطلب جتنے در اسٹیج پہ اس نے مجھے ڈسٹ اپ ہی کیا اچھا آلکہ ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی پتھانا ہماری قوم غیور قوم ہے ماشاءاللہ سے اور غیرتبند قوم ہے اور بڑی خوددار کے زیادنے محنت کرنا محنت کچھ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ سے ہر طرح سے اچھے ہیں مجھ سے تو اچھے ہی ہوں سارے تو یہ ان پر جوکس اس لئے بنتے ہیں کہ یہ ان کی معصومیت پر جوکس بنتے ہیں یہ انوسینٹ ہیں ٹھیک ہے نا اب میں کسی اور کو بولوں گا نا یہ انوسینٹ ہے یقین نہیں کریں گا ان پر یقین کر لیتے ہیں لوگ جوکس اس لئے ان پر زیادہ بنتے ہیں سردار پر یہ لیکن یہ اس کو جوکس تک ہی رکھنا چاہیے ان کو دل میں نہیں لانا چاہیے اور اگر برا لگتا تو لوگ نہ کرے تو بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا کبھی کسی نے کہا نہیں ٹارگٹ نہیں کیا کہ تم نے کیوں کہہ دیا یہ کہہ دیا خواتین کہہ جاتی ہیں کبھی کبھی اچھا آپ عورتوں کو بہت میں کہ میرے گھر میں بھی بی بی میری عورت ہے کوئی تیسری دنیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں یہ صرف مزاگ کی حد تا کہ میری بہن اس کو مزاگ میلو آپ نے شادی کب کی تھی قبل مسیح اچھا اکتیس سال ہو گئے اچھا اور فیملی میں تھی یا آٹ او فیملی آٹ او فیملی لب ایرنج میری طرف سے تھی اس کے طرف سے لی اچھا وہ مطلب میری پسند تھی ٹھیک ہے اس کو آپ لب ایرنج دونوں کہہ سکتے ہیں اور ایک شادی آپ کی ہاں اچھا ٹینشن ایک ہی کافی میرے بھائی اچھا کافی سارے لوگ ہیں دو تین چار کی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں وہ جنتی ہیں اچھا جب اوپر جائیں گا اللہ میں پوچھے گا کون بھلے تین شادی والا بھلے جنت میں بھیجا دوزک تو دیکھ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایسا اسے مداد میں کہتا ہوں چادی ہر آدمی کوئی کرنی چاہیے جب جہنم میں جائے تو جگہ نہیں نہ لگے لگے اپنے ہی گھر آئیں ایک پریکٹس ہو جاتی ہے بچے کتنے ہیں آپ کے بچے پیڑا بھر کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے ہم آٹھ بہن بھائی تھے تو ابباس میں نے زید نہیں لگائی اچھا ابباس میں مقابلہ نہیں ایک کم بچے آپ کے میرا بیٹا ہے شرابیل سے دیکھی وہ کر رہا ہے بول پہ ماشاءاللہ سے فیصل قریشی کے ساتھ اور احمد بٹ کے ساتھ دو شو کرتا ہے ان کے ساتھ ایسے کو ہست ٹھیک کر رہا ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں مجھے آکے میں دیکھتا نہیں اتنا اس کو ابھی میں نے کہا جب پک جاگا ٹھے سی کرنا پھر دیکھوں گے تو لوگ آجاتہ نہیں اچھا کرتا میں نے کہا چلو آپ کو پسند دے ٹھیک ہے میں تو تنقیدی نظر سے دیکھوں گا ظاہر ہے اس کی اصلاح کے لیے اس کو بتانے کے لیے کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی اچھا آپ انڈیا میں جساں آپ نے کام کیا تو آپ کے پاس ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آتے تھے کوئی ایسی ایکٹریس ہے انڈیا کے جو آپ کو پسند ہو اور بعد میں آپ اسے آپ کے شو میں یہ وہاں جا کے آپ اسے ملے ہوں اور پہلے سے آپ کو ہو کے کبھی ملاقات ہو جائے اس سے میں تفاق دیکھو یہ بات آپ نے کہی جو جس کو میں بہت پسند کرتا اس میں ایک ریکھا کے ساتھ کام کیا میں نے فلم کی ایک ٹھیک ہے صدیہ نام سے اور ہمہ مالنی تو ایسی دو آرٹسٹ جن کے ساتھ میں نے کام کر لیا ہمہ مالنی ریکھا کے ساتھ فلم کی تھی صدیہ تو ان کے ساتھ تو ان کو دے ملنا مل بھی لیا کام بھی کر لیا بہت اچھے سے ملاقات بھی رہی اور بیس پچیز دنے کھٹے رہے کام کرتا رہے فلم میں دو آرٹسٹ جسے میں ملنی سکا اور ایک ساتھ میں ملنی سکتا ایک ابھی ہیں تو ان سے ملنی شاید ایک تھی سری دیوی اور ایک تھی مادوری جو ہمارا کرش اس کو کہتا ہے پسند اور اس کے بعد اگر کوئی پسند آئی ہے مجھے تو وہ تھی کاجولہ اور دی پی کا اچھا دی پی کا کے ساتھ کیا ہے کاجول کے ساتھ بھی تکنیک کیا ہے باقی سب ہی اچھے ہیں اپنے دور کے ساتھ سب اچھے ہیں لیکن ہوتا ہے ایک خواہش ہوتی ہے جو وہ یہ کاجول کے ساتھ بھی کاجول کو میں وہ سٹیل آٹس کہتا ہوں ہساتی بھی بہت ہے اور ہستی بھی بہت ہے اس کے ساتھ دونے چیزیں رولانے کا کام بھی اچھا کرتی ہے ایکٹنگ بھی اچھا کرتی اس ایکٹر کوئی تھی تو وہ کاجول تھی اور انڈیا سے آپ کو کوئی نیشنلٹی کی آفر بھی ایسا بھی ہم نے کوئی سننا کہ آپ کو کوئی آفر ہوئی نیشنلٹی کی آفر ایسی دوست ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں اچھا میں نے کہا نہیں اچھا جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے میرا ملک ہے پاکستان مات یہ ہے میں نے جواب بھی دیا تھا انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ میں اگر اپنی ماں سے وفا نہیں کروں گا تو تمہاری ماں سے کیسے وفا کر جاؤں گا جب میں اپنی ماں کا نیا ہوا تو تمہاری ماں کا کیسے ہو جاؤں گا تو قوالی سننا جو اپنی ماں کا نیا ہوا تیرا کیا ہوگا میں آؤ تمہاری ماں کی عزت کروں تم میری ماں کی عزت کروں احترام کروں پیار کرو سلام کرو اچھا لگے گا بات یہ وہ بھی سمجھتے ہیں اچھا جیسا نا یہاں سے آپ اور کافی لوگ لیے جاتے ہیں اچھا نیشنلی لینا گناہ بھی نہیں ہے میرے نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی لیلی تو بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے امریکہ کی کیوں لیتے ہو بھائی وہاں پہ کوئی شور نہیں ہے وہاں پہ کوئی شور نہیں ہے تمہارا انڈیا میں پھوپی کا بیٹا ہے امریکہ جو بائیڈن کہتا ہے گا بتایا لگتے ہیں بات یہ ہے تم ڈاکٹر یہاں بنتے ہیں جینئر یا ساری پڑھائی یہاں کرتے ہو ڈاکٹری وہاں جاگے کرتا ہے امریکہ میں نیشنلیٹی بھی لے رہتے ہیں شادی بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ اور ایک ادنان بیچارہ چلا گیا ٹھیک اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی اس سے پوچھ لو یار اس کو وہ جانتا ہے اس کی کیا مجبوری نہیں ہوگی اگر اس نے لے لی تو کیا مسئلہ ہے تمہا ادنان سے آپ کو ملکاتے رہی پھر انڈیا میرے کبھی ملکات نہیں رہی اچھا ایک شو کی آفر آیا ایک شو تھا اس میں اس کی منیجر آیا تھا مجھے کرنے کے لیے تو میری بات نہیں ملکات تو شو بھی نہیں کیا اتفاق کی بات نہیں کہا کہ میری کبھی ملکات نہیں رہی کہ میری اس سے کوئی رشداری بھی نہیں ہے نہ دوستی نہ سلام دعا بھی نہیں نہ ہم ملے ہیں کبھی لیکن میں ایک وہ بات کر رہا ہوں نا کہ یار جس کے ساتھ گزرتی اس سے پوچھ لو کیوں اس نے جا کے وہاں پر نیشنلیٹی لے لیلی تو کیا ہو گیا یار اتنے امریکہ جا کے سٹل ہو جاتے ہیں کنیڈا جا کے سٹل ہو جاتے ہیں یوکی جا کے سٹل ہو جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں پاسپورٹ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اس لئے آرٹسٹ پہ ہی آپ لوگوں کا غصہ آتا ہے آرٹسٹ پہ نکلتا ہے اے اے غدار ہے چلا گیا اور یہ بری بات ہے اچھا وہ لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہمارے ہاں کوئی بات یہ ہے کہ دیکھئے ان کو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی ساری چیزیں ان کی پوری ہو رہی ہیں بات یہ نہیں کہ ہماری یہاں پوری نہیں ہو رہی پاکستان ہماری بھی الحمدللہ پوری ہو رہی شکر الحمدللہ میں نے بتایا جتنے مسائل ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں شکر ہماری ہے پوری وہ جاتے ہیں ہالی ووڈ ان کا تو اگلا نشان ہے ہالی ووڈ ہوگا بلکل ہمارا اگر بولی ووڈ ہے تو ان کا ہالی ووڈ ہے بلکل یہ ہے نا راستہ الادہ لگے سب کے پاکستان میں آرٹسٹ آتے ہیں رہے ہیں پہلے بھی پہلے آتے رہے یہ بھی نہیں کہ پاکستان نہیں ہے بہت سارے آرٹسٹ آئے خان صاحب لے کے آئے تھے ایک دفعہ پورا کھیپ لے کے آئے تھے اس ہسپتال کے لیے بہت سارے آرٹسٹ آئے تھے یہ نہیں کہا جب آمیر خان آیا ہے بہت سارے آئے ہیں یہاں پہ دلک کمار صاحب آیا ہے ان کو تو عزازات دیئے گئے یہاں سے بات یہ کہ آنا جانا ہونا چاہیے ہم آرٹسٹ ہیں ہمارا کام ہے پل بننا ہم آگ کا دریہ تھوڑی بن سکتے ہیں خان صاحب جیسے نہ لے کے آئے تھے خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا مرام خان صاحب کا وہ پولٹیکل ایفیلیشن بھی ہے آپ کی کوئی کس پارٹی سے تو میں بولتا اگر میں پارٹی جوائن کروں گا ڈانس پارٹی کروں گا اچھا وہ جوائن کر لوں گا بات یہ ہے کہ اچھے برے کی سب کو تمیز ہے جو اچھا لگتا اس کو بوٹ دیتا ہے میں نے نواز شریف میں نے حمار خان صاحب بھی وٹ دی ہے میں نے امکین کو بھی وٹ دیا میں نے مطلب ہر دور میں ایچھے جو ہوتے ہیں خیالات میں لاکین کا فقر نہیں ہوں آخری بوٹ آپ نے کس کو دیا تھا اچھا خان صاحب کو وٹ دیا لکیر کا فقر نہیں ہے بھائے کچھ بھی ہزار کا پٹرال ہو جا ہے میں میں نے اسی کو بوٹ دے نا یہ لوگ سنتا ہے جاہل لگتے ہیں بہت جاہل لگتے کہ یار کون لوگ ہی ہے پندرہ سو گوہ لیٹر بھی ہو جا گا تو ہم نے اسی کو ووٹ دینا رہے خدا کو مانو یار تم تو حوصلہ بزائی کر رہے ہو یعنی آپ نے سوچا کہ آپ کو لگا کہ یہ شاید یہ بندہ بہتری کرے گا تو میں اس کو ووٹ دیا کیونکہ ووٹ پتہ کیا ہے ووٹ پانچ سال کا بچہ ہے آپ کا بی بی ہے آپ اپنا بچہ ایک بریانی پہ کسی کو دوگے لوگ دے دیتے ہیں ایک بریانی پہ بچہ دے دیتے ہیں پانچ سال کا اب چاہے اس کے صحت کا خیال لکھے یا اس کے تعلیم کا رکھے نہ رکھے اس کو فرق نہیں پڑتا ہے بچہ اسی کو لوگوں نے اس کے صحت کا بھی خیال لکھے اس کے نشن نمہ کا بھی خیال لکھے پھر پانچ سال بعد جب بچہ واپس آئے آپ کے بچے آپ کو یاد دوبارہ تم ہی رکھ لو تو میرے بچے کے صحیح پرورش کر رہے ہو تو ووٹ ایک بچہ ہے آپ کا پانچ سال کا یہ بڑی زبردست بات کیا ابھی یہ ویرنس آ رہی ہے لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھنا بھی چاہے نہیں سمجھیں گے جہالت کے اندر دیکھئے پتہ کیا ہوتا ہے تعلیم کچھ نہیں ہے میری نظر میں ریکٹافیکشن کچھ نہیں ہے آپ سوسائیٹی اچھے سوسائیٹی بیٹھا کر رہے ہیں آپ کو سوسائیٹی سکھاتی ہے خان صاحب نے ایک بار پتا لوں لوگوں میں شعور جگہ دیا ہے اب دہی علاقوں میں مطلب گاؤں میں بھی یہ باتیں ہونی لگی ہیں سمجھنا لگے ہیں لوگ کہ ہمارا حقوق کیا ہے جو ہمیں نہیں ملے پیچھے ترزاز بلکل اچھا آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کو بھی بھٹے کی کول آئے نہیں نہیں کیوں جھوڑ بھولو کبھی آسا نہیں ہے اور کبھی موبائل شنہ آپ کا اتفاق میں بتاؤں میرا آس تک نہیں شنہ اللہ کا شکر ہے شاید وہ کوئی آیا بھی ہوگا تو کوئی سوچ کے چلائے گا گا مسکین سا آدمی آساتھا چھوڑو پیار کرتے ہوں گے شاید پیار آڑے آگیا ہوگا اچھا آپ کو یہی لگتے ہیں اس وجہ سے بچتے ہوگا ورنہ کراچی میں جو بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی میرے بیٹے سے چھینہ اچھا بیٹے سے چھینہ تو میں انہی کی بارے میں ایک ایس ایس پی صاحب لے کے شو کرتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ جتنے ہیں نا جوب کریئیٹ کرو جوب دو ان کو جن کو لوٹنے ہیں یہ لوگوں کو جے جے ان کو تو آپ آرام سے پکڑ لوں گے ہاں بالکل جب تھوڑے رہ جائیں گے اور آپ کو پتا ہوگئے یہ ریمنلز ہیں پروپر وہ کہتے ہیں میں نے کہا پڑھا تھا بڑے اچھی بات پڑھتی ابھی خان صاحب کی بات ہو رہی تو ایک زمانہ کس کیا بڑا اچھا کہا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کہنے کہ وہ سارے ایک طرف ہو گئے آپ اکیلے ہیں وہاں اتنے سارے لوگ ہیں اتنے آپ کے دشمن ہیں تو اس میں واقعہ ہے صاحب ہی کا بات پڑھتا ہے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے نا اچھا ہے اب اکھٹے ہو گئے نا سب مجھے ڈھونڈا نہیں پڑے گا اب مجھے پتا سب اکھٹے ہیں تو مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگا اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خان صاحب کے ساتھ بھی شاید یہ ہی ہو رہا ہے بہرحال میں صاحب کہتا ہوں چاہے خان صاحب آئے چاہے نواز شریف آئے چاہے زردار ہی آئے ایکس وائی کوئی بھی آئے ملک کا سوچ لو بلکم بہت سال ہو گئے ہیں ملک کو اسی طرح پچھتر سال سال یہ ملک ہے تو ہم ہیں پھر الیکشن بھی سیاست بھی ہے پھر شو بیز بھی ہے پھر ہر چیز ہے ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کی پچھے ملک کے نام نہیں ہے تو اپنی شناخت کیسے بتائے سب کہتے ہیں میں نے کہا پاکستان میں ابھی ہم حجوم ہیں ابھی قوم نہیں بنے ابھی ہم حجوم میں زندہ ہیں الگ الگ حجوم ہیں ہم لوگ قوم بننی کی ضرورت ہے پاکستان قائدہ تم نے پاکستان بنا دیا اب ہمیں قوم بننی کی ضرورت ہے بھائی ایک دفعہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں جتنے پولیٹیشن نے کسی بھی پارٹی کے بیٹھ جاؤ ایک دفعہ چلو پشلی لکی دفعہ کر رہا جو ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم پچھلوں کو رویں گے نا پھر سارے زندگی پیچھے دیکھ کے روتے رہیں گے دنیا آگے نکل جائے گی ہم سے بلکل صرف کہہ رہا ہے اب ہم نے آگے کیسا کہہ وہ بیٹھ کے سوچو ہے اللہ سے وعدہ کرلو بندوں سے نہیں کرو اللہ سے وعدہ کرلو اللہ وہ اپنے ملک کو ترقی پوچھائیں گے سمجھل کے دیکھو اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا بلکل جب ارادہ اچھا ہوگا تو اللہ تعالی مدد کرے گا اللہ سے جب وعدہ کرلو تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا پھر اللہ آپ کو اپنے اس پر کھڑا رکھے گا اپنے اس پر اپنے قول پر کہ یا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بندہ درد لگا رہے گا یہ بھی کر کر دیکھ لو مر تو اسم نے جانا ہے بلکل نہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہ برینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا غریبی دو کر لٹھا لے کے جاتا ہے امیر ویر بھی دو گا سب یہ یہ ہے اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا نا کچھ چیز ہیں بلکل ورنہ یہ پھر کبروں میں بھی لڑائی ہو رہی ہوتی اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بلکل سیکھا تو یہ سوچ لیکن ہم سب بیٹھ کے سب پیسٹھ کے لئے پیٹے میں ہیں ہم سمیت ہم لوگ سب مطلب پھر ساٹھ سے اوپر پھر بونس ہے جی جی بلکل ایوری جو چل رہی ہے باقی تو ظاہر ہے اللہ کے نظام میں اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ جس کو مدلک نہیں ہے سوچ لنے ہیارت کچھ اچھے کام بھی تر ملک کے لئے کچھ کرنا چاہیے اچھا آپ کے نا میں نے بہت سارے انٹرویوز دیکھے بہت ساری اور ہر انسان کی زہرہ بہت خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے بہت خاص مجھے جو آپ کی سب سے اچھی بات لگی نا وہ آپ نے یہ لگی آپ کی بھی یہ بات لگی کہ اگر تم یہ کہو کہ اس جیسے کوئی پیدا نہیں ہوگا تو تم اللہ کو چیلنج کر رہے بڑی آپ نے خوبصورت یہ بات کیا میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پر حضرت تفصیل سے بات کریں عمر شریف صاحب کی بات ہوئی تھی کہ جی لوگ کہتے ہیں جی عمر شریف جیسا اور پیدا نہیں ہو سکتا کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہے یہ ڈائریکٹ اللہ سے پنگا ہوتا ہے اللہ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے پیدا کون کرتا ہے اللہ تعالی تو اللہ تو میں بولتا ہوں ہزارویں سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ڈیرڑ عرب عمر شریف پیدا کرتا ہے ڈیرڑ عرب مہین اختر پیدا کرتا ہے تین عرب شکل سے پیدا کرتا ہے بے شک تو میں کہتا ہوں اللہ کی شان ہے اللہ وہ کریٹر ہے جو اپنی چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا ہے یہ میں نے کہا تھا اللہ یہ بھی ریپیٹ نہیں کرتا ہے بلکل اگر اٹھا آپ پوری دنیا میں آنکھ کے پتلی ریپیٹ نہیں کرتا ہے اس سے بہتر بناتا ہے اس سے کمتر بناتا ہے اس سے اور بہتر بناتا ہے یہ میں نے کہا تھا لوگ کئی دفعہ ہم جذباتی قومی جذبات میں آکے بہت چیزیں بھگ دیتے ہیں بلکل اور اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسی بات کر رہے ہیں کئی لوگ عمر کی بھی دعا دے دیتے ہیں اکثر میری عمر اس کو لگا تجھے کیا پتہ اگلا سیکنڈ میں تو مرنا والا وہ مرشہ دے لیے گا تجھے لگ گئی تو تجھے اتنا ہی پیار ہے تو کہا اللہ اگر میری چھے مہنے بچے نا تو تین مہنے اس کو دے دے کئی لوگ کھڑے ہوگے کہتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں میں تو نہیں کہتا کبھی بھی میں کیوں کہوں میں گواہ پیدا کرلوں عدالتوں میں گواہی میں تو فاسی ہوتی ہے کوئی جذت تھوڑے دیکھنے جاتا ہے گواہ کے بتاتے ہیں یہ کاتل ہے تو گواہی تو فسوا دیتی ہے تو آپ اگر گناہگار بھی ہو تو آپ اللہ سے بولو سائیڈ پر ہو کے اکیلے میں ہو کے رو کے بولو گرگڑا کے بولو اللہ کہتا ہے مجھے رونا پسند ہے نماز میں گرگڑا پسند ہے رونا نہیں آتا رونا جیسا مو بنا لو میرے بندے اللہ کو یہ پسند ہے تو یہ تھوڑی کہ دس آدمیوں کھڑا کل کو تو جنت میں جائے گا وہ دس کھڑا ہو جائیں گے اللہ بھی تو گناہگار اس نے کہا تھا تو گواہ پیدا کر لیا تیرا اللہ کا مسئلہ ہے یہ لوگ اکثر کہتا ہے کہ ہم تو عاجزی میں کہتا ہے عاجزی میں بھی کیوں کہتا ہے بھائی اللہ سے عاجزی کرو نا کائے سائیڈ میں جائے کے مخلوق میں کرنے کیا کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو میں دس آدمی کھڑا ہوگا میں تو نہیں بولتا بھائی کوئی مجھ سے کہتا ہے میرا اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پر میں جنت میں جاؤں گا جاؤ انشاءاللہ بلکل اللہ تعالیٰ سے گماند تو یہ رکھنا چاہیے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ بندہ اپنے اللہ سے جو گمان رکھتے ہیں اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں خواب ہمیشہ میرے والدی صاحب کے طور پر خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا موچے بڑا دیکھنا کتنا کم ہوگا دینے والا تو وہ ہے نا اس کے پاس تو کسی جس کے بھی نہیں ہے بے شک خواب بڑا دیکھو اور میں کہتا ہوں میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں بھائی آپ ہومیوپیتک بن جاؤ اگر آپ پائدہ نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی نہ پہنچا ٹھیک ہے نا آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو اچھی کرتے ہو اپنی لے کرتے ہو روزہ رکھتے ہو اپنی لے کرتے ہو زکاة دیتے ہو اب کسی کا دل دکھا دو گئے نا وہ ساری چیزیں آپ کی ذریعی اس پہ تو اس بندے سے معافی مانگیں گے وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حقوق العباد ہیں ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیا ہے نا میں تو میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے جاننے والوں چاہنے والوں کو جاننے والوں کو جو میری دوست یار ان کو بھی کہتا ہوں کوئی مانگنے آتا بس کو جھرکو نہیں کیا پتا کل تم وہاں کھڑے ہو بلکہ صحیح میں نے دو چیزیں پڑی تھی بڑی عجیب لگی تھی کہ ایک دفعہ ایک خاتون کہنی تھی کہ میں ڈیڑھ دو منٹ پہلے زکاة دے رہی تھی دو تینویں بعد میں زکاة لے رہی تھی تو میں نے یہ کیسا تو آپ پیچھے نیچے پڑھانا شروع ہو گئے تو اس نے کہا آپ کو یاد ہوگا اسلام آمد میں زلدلہ آیا تھا پھر آگے لکھتی ہے وہ کہ میں لین میں لگی ہوئی تھی زکاة کیلئے تو میں اللہ سے معافی مانگ لے لگے اللہ میں نے بھی زکاة لین میں لگا انگل ہوگا دیا کہ تُو نے آج مجھے لین میں لگا دیا زہر جی یہ تو اللہ کے نظام ہے جب چاہے ایک سیکنڈ میں کوئی چیز بدلتے بچی بھی روٹی سالن دے دیتے فقیر کو لے لو کھا لے نا یار وہ دو نا جو تم کھایا تم نے کھایا اللہ نے کہا میں تمہاری نمازہ تمہاری جدی مینہ یہ ہی تو ہسی تو ہوگا آپ چلے جاتے ہو مزار پہ جے میں پیسہ دو دیکھ دیتے ہیں وہ آئے وہ ایک خاندان کو ایک راشن کے لیے دے تو وہی پیسے سفیت پوچھ لوگ ہوتے ہیں دعا دیں گے دل سے بلکل بلکل بہت سے لوگ ان یہ بچارے نہیں سوال نہیں کرتے لیکن مشکل میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ یہ جو ہے نا فقیر کو دے جائے لے لو بابا بیسان کر رہے ہوتے ہیں اس پہ میں اپنے گھر والا ہوں میں اپنے بچوں پر ہم نے کہا بیٹا کوئی کھانا کھلانا ہوں تو وہ سی کھلانا جیسے پہن کھاتے کیونکہ انسان اور آدمی میں ڈیفرنس ہے پہلا ہم آدمی بن جا بڑی بات ہے انسان تو بہت دور ہے انسان بننا بہت دور کی بات ہے اب آدمی بننا ہے انسان اور آدمی بننے کے لیے اس میں ایک جانور پر ڈالنا پڑے گا جیسے ایک کتہ ہوتا ہے گلی کا آپ کے گھر پر ہٹی پڑا ہوتا ہے کچھ پڑا ہوتا ہے کھانے کے لیے آتا ہے پتھر مارا گا وہاں تک جائے گا پھر واپس آئے گا کیونکہ وہ بھوک ہے اس کو بھوک لگی بھی پتھر بھی کھا رہا ہوگا وہ کھانا بھی کھا رہا ہوگا اب آدمی کیا ہے جاتا ہے کماتا ہے محنت کرتا ہے بچوں کے لیے راشن لے کے آتا ہے پکواتا ہے دسترخان بشواتا ہے پلیٹر رکھواتا ہے آدمی کے بچے کتر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے اب انسان کیا ہے کہ سب چیز وہی سارا عمل وسیع جاتا ہے کماتا لاتا دیتا دسترخان بشواتا نوالا اس کا موں کسی اور کو تو وہ ہے انسان بڑے خوبصورت بات ہے یہ ڈیفرنس ہے ہم آدمی بن جائے بہت بڑی بات ہے اچھا شکیل بھائی ہم عام طور پر نا یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ ججمنٹل بہت ہے نا ایک قوم ابھی جسنا آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے نماز کی بات کی لوگ جج یہ کرتے ہیں اچھا یہ ایکٹر ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا بھائی یہ نماز کی باتیں کرنے یہ ہو تو ایک تو آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں اور مطلب فنکار بھی میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ ہر سال میں آپ یہاں آپ کو مثال دوں یہاں پہ اسی لہور میں آپ کے آرٹس اتنے سارے ہیں جنہوں نے پانچ پہنچ چھے چھے حج کیے میں ماشاءاللہ سے میں نے ابھی تک حج نہیں کیا کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بلوں گا میں نے چھے عمرہ کیے میں ماشاءاللہ اور مجھے تو میں تو جب بھی جاتا ہوں خانہ کعبہ پہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں مجھے پھر جلدی بلالیں اور ایسا ہوا کہ پچھلے چار مہنے میں نے تین عمرہ کیا ماشاءاللہ تو وہ بلاتے ہیں تو چلا جاتا ہوں وہ بلاتے ہیں وہاں میں نے دیکھا وہاں پہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جو تیس سال سے سعودیہ میں رہ رہا اس نے عمرہ نہیں کیا میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ تیس سال سے رہ رہا تھا میں نہیں بلائے آپ تو سعودیہ کی بات کر رہے ہیں خانہ یعنی مکہ شریف کے اندر میں خود میں ایسے ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور لوگوں سے بھی سنتے رہتے ہیں دس بارہ سال سے مکہ کے اندر ٹیکسی چلا رہے ہیں حرم کے اندر ایک نواز بھی نہیں پڑی ہے عمرہ نہیں کیا ہے دس دس بارہ بارہ سال سے ادھر حرم کے باہر لوگوں کو ڈراب کرتے ہیں وہی سے لوگوں کو دعا اللہ تعالی ان کو اللہ تعالی کھینچ کے بلا دے اپنے پاس وہاں پہ بلا ہے وہاں پہ عمرہ کرا ہے اس کو پرمیشن نہیں ہے تو اللہ تعالی اگر اس کے کوئی گناہ تو وہ لوگوں کو شاید کوئی چیز آڑا آری ہے تو اللہ اس کا محب کر دے آمین اور وہ ٹیکسی والا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو نہیں جا پا رہے تیس تیس سال ان کو اللہ بلا ہے ان کو عمرہ کرا ہے اچھا یہ عمرہ کا کوئی یادگار واقع ہے ہمیں سنائے پہلے دفعہ جب کے کیسے قبولیت ہوئی کیا سلسلہ بنا آپ کا پھر کیا فیلنگ تھی وہاں جا کے آپ کی میں پہلے دفعہ بزنس بزن پر کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہوتی نہیں اچھا کہ عمرہ تو کرنے ہی ہے جے جے تو میں نے کہا عمرہ کرنا تھا کہنا ٹھیک آپ آ جائے تو جب ہم گئے وہاں پہ چوکی پہ رکے جو بندہ جا تھا اس کے تو ہوت سوکھنے لگے اچھا دوسرے نے شو تھا میں نے کہا تمہیں کیا ہوا بھائی مجھے نہیں پتا تھا سسٹم کا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کو عمرہ ویزہ نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پر نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا آپ تو قانون بدل چکے آپ کسی بھی ویزے پر جائیں کچھ بھی کر سکتے مجھے نہیں معلوم نہیں تھا مجھے بتاتے نہیں یہ بند تو شاید میں نہ جاتا کہ میں کیوں جاؤں جب اس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ویزہ آپ نے دیکھا میں نے کہا ویزہ لگا ہوا ہے کہہ رہے نہیں اس پر دیکھا میں نے کہا نہیں کیا دیل لکھا کیا دیکھا ہوا ہے کہہ رہے آپ دیکھیں تو اس پر لکھا ہے موٹا موٹا حاج ہے عمرہ ممنوع ہوئی ہوئی اس نے ٹیکس ڈرائیور کو باہر نکال لیا پلیزہ ہیں اب میں وہاں پہ کھڑا ہوگے ایک ہی دعا کہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ تیرے اللہ تیرے روزے پہ آگئے ہوں رب العالمین یہ سامنے ہے روزہ سمجھ لیں میرے اور میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا مجھے اندر بھولا دینا بس کچھ وہ پولیس والا اندہ ہو گیا ہم دیکھیں ہی نہیں اس کو یہ پہلا عمرہ ایسے کیا ہے حاج کا سیزن تھا اچھا سیزن بھی حاج کا تھا مطلب ہے کہ زہر ہے جب اللہ نے کھول تھا تو یہ اس طرح سے کیا دوسری دفعہ ابھی پھر گیا اس کے بعد پھر گیا ابھی میں ایک شو کر رہے گیا وہاں پر سعودی گورنمنٹ لگا ہماری نوشین ہوتی ہیں بہت اچھی ہے ہماری بہن بنینے ہو وہ کرتی ہے وہ سعودی سعودیہ میں کام بھی اسی گورنمنٹ میں نے تو پچیس تاریخ کو شو تھا تو ہم لوگ گیا چوبیس تاریخ ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پر کچھ مسئلہ ہوا تھا ایسی ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں کل شو ہے پچیس کو شو ہے اور چھبیس کو میں نے عمرہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا تہہ تھا چلو پریس کانفرنس کیا کل ایسا ہوگا ایسا ہوگا اب بطا ہے بریفنگ کی تو اچھانک نوشین نہیں کہا ایک من کی کل کا شو پوسپورٹ ہوگی ہے ہمارا ریاکشن ہو کانسل ہو کانسل نہیں پوسپورٹ ہوگا گورمنٹ کے درستے گورمنٹ کا شو ہوتا ہے میں نے کہا اچھا تو پچیس کو میں نے شو کرنا تھا ہم پچیس کو عمرہ کر رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھ والے گورنہ نے کہا یار یہ نوشین نہیں تھوڑی بلایا تھا میں یہ تو ہمیں عمرے کے لئے بلایا تھا اللہ نے یہاں پر سبحان اللہ شو کی جگہ میں عمرہ کر رہا ہوں کس لئے بلایا مجھے اللہ تعالی نے میں نے کہا تو ہمیں عمرے کے لئے بلایا اللہ تعالی نے وہ نے آج شو تھا دیکھ لو اور میں کہاں کھڑا ہوں کبھا میں کھڑا ہوں پھر وہ پچیس کو کیا پھر ایک مہنے بعد چھبیس کو ستائیس کو شو تھا چھبیس کو پھر عمرہ کیا ایک مہنے بعد پھر جب دوبارہ گیا تو پہلے عمرہ کیا پھر شو کیا تو اس طرح سے ہی بلاتا ہے اللہ بے شک اور مدینہ شریف میں جب آپ مدینہ شریف بھی بہن گیا ماشاءاللہ سے اب میں آپ نے اچھا مدینہ سب کو میں نے مولا اپنے آرٹسٹ آر بھی تھے میں نے کہا ایک دن کے لئے چلیں گے مدینہ گاڑی میں جائیں گے مدینہ سارا مزر کوہ میں نماز پڑھیں گے مدینہ میں تم کو وہ جہاں شہادہ تیس اتر جو ان کے شریف وہاں وہاں لے جاؤں گا یہ کروں گا یہ کروں گا میں نے سو پلاننگ بنا لیا تو میرے ایک دوست ہے امریکہ ملکہ رافی چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں اس کا فون آ گیا کہ آپ آئیں گے میں نے کہا مدینہ آ جائیں میں نے کہا تم کہا بولے میں مدینہ میں آ رہا ہوں میں مدینہ آ رہا ہوں آپ پہلا پہنچیں اس کا حج عمرے کا کام ہے ماشاءاللہ سے میں نے کہا رافی ہم پھر بتایا میں نے اس کو رافی ہم یہ چار لوگ ہیں وہ سب کو جانتا ہے سب سے دوستی ہے اس کی ہاں ہاں چارو آ جائیں آپ چپ چاپ میں نے کہا مطلب بس آ جائیں ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں نے خود نے ہوتل کیا سب کچھ خود نہیں کیا تو مدینہ میں پھر ہم ایک دن کے وجہ ایک ہفتے رہ کے آئے پھر وہ اتنا پیارا بچہ ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے تو وہ کہنے لگا سات تاریخ ہماری واپسی تھی سات یا اٹھ کو سات کو تو کہنے نہیں آپ انتیس تک رکھ جائیں اچھا بیس دن میں نے کہا مجھے جانے دے عید کے بعد پھر آتا ہوں تو ماری بھابی کے ساتھ پھر رکھوں گا تو وہ مدینہ بھی ایسے جانا ہو گیا کہ وہ وہاں سے فون آج ہے کہ آپ مدینہ آکر رکھیں یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے پتہ نہیں اور بھائی میں کسی کے بارے میں کیوں ڈیسائیڈ کروں گا یہ فنکار یہ فلان یہ فلان پتہ نہیں کس کی عدہ کس کو اللہ تعالی کو کونسی عدہ بھاج ہے میں کسی کے گناہ گننے اللہ کون ہمارے پاکستان میں یہی تو ہیں کہ ہمیں گناہ گننے میں لگے ہوئے ہیں بھائی اپنے گناہ گننے شروع کر دو گناہ کم ہو جائیں گے بلکل تم سے بلکل نہ میں کسی کو کافر کہوں نہ میں کسی کو غدار کہوں نہ میں کسی کے لئے کچھ کہوں بھائی اللہ مجھے بخش دے اور میں سب کے تفیل مجھے بخش دے اللہ تعالی انسانوں اپنے بندوں کے تفیل بلکل ہر انسان کو اپنے گریبان میں چاہنا چاہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہمارے پاکستان میں یہ غدار ہے آپ دیکھیں گے پولیٹکس میں یہ غدار ہے وہ خلا ہے وہ خلا ہے یار کیوں بھائی چلے آخر پہ آپ ہمیں ذرا اپنے کوئی پسندید ہے جو آپ کا ٹائلوگ ہے کوئی کومیڈی میں آپ کا فیوریٹ جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یہ جب میں نے کیا تھا تو مزہ ہی آگیا نہیں نہیں ڈھالک تو بہت سارے بہت سارے ہوتے اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں ایک منٹ کی کوئی کومیڈی دے لیں کومیڈی لے لیں ہاں جی ایک منٹ کی ایک منٹ کی ڈیرڑھ منٹ کی جو آپ جو آپ کا دل کریں دیکھو یہ ہم رہتے ہیں منافق معاشرے میں ہمارا معاشرہ اتنے منافق یہاں لڑکا چھڑے تو لڑکی چھڑے تو آفر دیکھو ہم لوگ کتنے ترقی کر گیا بہت ترقی کر گیا پاکستان اب تیس منٹ میں پیزا آ جاتا ہے ایک اتنیس وارمین نہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے بلکہ موبائل ایمولرز ڈھائی گنٹے میں آتی تو کیا ہو گیا پیزا تو تیس منٹ میں آ رہا ہے نا دیکھو نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تو کیا ہوا ہر نکڑ میں مینر وارٹر سے بھک رہے پھر کہتا ہے ترقی نہیں کی باگر ترقی کر رہا ہے مینر وارٹر بھک رہے دوبائی جاتے ہیں پہنے دو گھنٹے میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں نا ہاں ڈھائی گھنٹے میں ائرپورٹ پہنچتے ہیں وہ الگ بات ہے اور کتنی ترقی کر گا دیکھو کتابیں پھٹوات میں بھک رہی ہیں جوتا شہروں میں بھک رہا اور کتنی ترقی کر رہے زبردست کیا بات ہے میں نے آپ کو میسیج والا دے دیا تاکہ آپ کے حساب دلکل دلکل اس میں بھی میسیج دلکل ہر پوائنٹ میں میسیج تھا دلکل ٹھیک ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا شیخوں کے یہاں شیخوں پہ ہوتے ہیں نا جو کنجوس ہوتے ہیں ہمارے میمن پہ ہوتے ہیں تو وہ میمن میمن اپنی پہلی دفعہ بیوی کو لے گئے گیا نا اپنے سسراز تو لڑکی کے مہکے والا نے کہا ہے ہماری بیٹے کا کیا اشر کر دیا کروڑوں کی بچی کا کیا میمن کہا ہے لاکھ روپیہ دو بچی واپس رکھ لے تو میہوے ایسی شیخ کاروباری ہوتے ہیں نا جی جی وہ کہتے ہیں میمن میمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میمن کے گھر سے چینٹیوں کی لینڈ نکل لیتے تو پوچھا کہاں جا رہے بھوگر ہمیں اچھا ہجرت کر جائے حالانکہ یہ تو ہے حالانکہ میمن بہت دلوالے ہوتے ہیں بلکہ صرف کیا جوکس ہمارے کو کچھ دوست ہیں بلکہ بہت اچھے لوگ یہاں میری بیٹی میمنوں میں میری بیٹی بیائی میمنوں میں یہ مزاد بنتا ہے اور میمن کراچی کے جتنے آٹسٹ ہیں میں بہت تھیٹر کے میمنوں کو بنانے میں بڑا ہاتھ ہے ان کو بنانے والے ذات اللہ کی ہیں لیکن ان کو ذریعہ بنا دیا اللہ نے تو پسند بہت کرتے ہیں میمن ڈرابے تھیٹر بہت دیکھتے تھے ہماری جو آڈینس دیں ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ میمن ہوتے تھے ڈراما دیکھنے والے ظاہر ہے جو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہ آگے دیکھ لیے تھے آدم جی آدم جی میں جب مہین اختر سے لے کے عمر شریف سے لے کے مجھ سے دیاتا سوڑا جتنے بھی آٹھ سوڑا سب کو سکندر سوڑا میمنوں نے بنایا ہے بنانے والے اللہ کی ذات ہے ذریعہ اگر یہ پسند نہ کرتے تو شاید ہم نہ بنتے تو میری تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو بھائی کوئی مجھ سے پوچھتا آپ کون سی زبان پوچھتے گیا میں تھوڑا سا اردو بولتا ہوں تھوڑا سا پنجابی بولتا ہوں تھوڑا سا پتھان ہوں تھوڑا سرائکی ہوں تھوڑا میمنوں تھوڑا فلاں ہوں یہ سب ملا کے بنتا ہے ایک پاکستانی وہ میں ہوں زبردست زبردست بہت اچھا آپ نے اینڈ پر میسید دیا کہ ہمیں پاکستانی ہونا چاہیے یہ نہیں کہنے چاہیے پاکستان ہم کوشش کرتے ہیں بہت دنیا میں کہیں بھی کام کرتے ہیں پاکستان کو یہاں رکھے بھائی آپ کیوں سوچتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا آپ یہ سوچو آپ کو تو پاکستان نے اپنے نام دے دیا تمہیں ولدیت دے دی ایک طرح سے تمہیں قوم ایک نام دے دیا برینڈ بنا دیا پاکستانی سوچو جن بچوں کے باپ کا نام نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے پاکستانی تم یہ سوچو تم نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان نے اپنی پہچان دی نام دیا ہر کچھ دیا تم نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان پاکستان ہے بھائی دنیا میں پاکستان اچھا ملک ہے ہی نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا عزب الدست ابھی بھی کبھی آپ گنگن آتے ہیں اگر کچھ گنگن آتے ہیں کبھی تو ہمیں کچھ ہاں ایسی ہلکا پھلکا کچھ بھی ہمیں گنگن آتے سنا دیں فیوریٹ گانا غزل کوئی فیوریٹ گانا کیا تحسین بھائی کہ گانا بات کہتا تھا میں ایسی ہلکا سے دو لین بول دیتا ہوں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جشتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بنتیرے رہتا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا تینکیو بیر بچ آپ نے جواد کے انٹرلویو سے گانے نہیں سنو تھا سنوے تھے اپنے ان سے اب آپ ہی سن رہا ہوں گا اس سے دور کوئی سننی رہا مجھے تینکیو بریمج جی آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ کمریمان کا شکریہ نیچے بیٹھا تھلے بیٹھا وہ کھڑے ان کا بھی شکریہ آپ سب کا شکریہ اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو دیکھئے اور انڈیا میں سننے والے اس کو دیکھو اس اپیسوڈ کو تمہیں جو پیچھلے آپ بھول جاؤ گے تم تمہیں اتنی اچھے اچھی باتیں ملیں گی میں چاہوں گا میرے انڈیا کے تمام دوست جو ہوں نے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور ایک چیز اور آپ کے چینل کے توسر سے کہنے چاہ رہا ہوں میں بھی بہت جگہ دی اپنی یوٹیوب چینل لانچ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پر بھی یہاں تو آئیں لیکن میرے چینل پر بھی ضرور آئیے گا تینکیو بہت بچ مجھے